اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عامر ابن ربیعہ قلقائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی ما لا احصی یتسوق و وصائم رواہتن زیبا بداود حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم اکثر ساتھی جو ہے وہ پیسٹ اور برش استعمال کرتے ہیں پیسٹ اور برش میں یہ حکم ہے اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے منتھول اور وہ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں حلق سے نیچے کوئی چیز اترے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مسواک میں کوئی ایسی شہر نہیں ہوتی تو وہ ہمارے ساتھی کچھ مربانی کریں کہ ان ایام میں جب وہ مسواک استعمال کر لیا کریں ایک تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی دوسری موں سے بدبو نہیں آئے گی برش استعمال کرنے میں کوئی کباہت تو نہیں ہے لیکن پیسٹ میں کباہت ہے کہ وہ حلق سے نیچے اترتی ہے اس لیے وہ استعمال نہ کی جائے موں سے بدبو آنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں قدرتی طور پر جو میدے سے ایک بدبو اٹھتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ روزے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی وہ ایک اللہ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس واقعے سے صرف یہ حصہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے موں کی بدبو پسند ہے یہ نہیں کہ مسواک نہیں کرنی کیونکہ حضور کی یہ سنت مبارکہ ہے حضرت انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مسئلہ آیا ہوا ہے آنکھوں کا مرض ہے بحالت روزہ ہوں تو کیا میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں حضور نے فرمایا ہاں تم سرما لگا سکتے ہو وعن بعد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رائیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصبو علی رأس ہی الماء و بصائم من العطش او من الحر رواہ المالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات صحابہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں بحالت روزہ سر پر پیا پیاس یا گرمی کی وجہ سے پانی ڈالتے ہوئے دیکھا جب زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہو نہا لینا یا سر پر پانی ڈالنا اسے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے معنی ابی حریرہ قال رسول اللہ علیہ وسلم من افتر یوما من رمضان من غیر رقصت ولا مرض لم یقضی عنہ سوم الدہر کل ہی و انصامہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں بغیر شرع عذر اور اجازت یا بغیر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو اگرچہ پھر عمر بھر روزہ رکھے تو اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتی یہاں سے یہ بات پتا چلی رمضان کا کوئی شانی نہیں رمضان کا شانی کوئی نہیں اس کے روزے کا شانی کوئی نہیں اگر رمضان کا شانی کوئی نہیں اس کے روزے کا شانی کوئی نہیں تو میرے مصطفیٰ کا شانی کہاں سے آگیا اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اطاف فرما